بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں انزا گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل پنجاب یوٹیب چینل وانس اگین ویلکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح ٹی پی لنک باون دس کا جو مارڈل ہے اسے آپ کلائنٹ موڈ پر کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں یعنی کہ میرے پاس ایک ٹی پی لنک ہے میں اسے کلائنٹ موڈ پر چلانا چاہتا ہوں تو میں کس طرح اس کی سیٹنگ کروں گا جس سے یہ کلائنٹ موڈ پر چلے گا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے پچھلی ویڈیو جو میں نے سکرین ریکارڈ کر کے صرف اپلوڈ کی تھی تو بہت سارے کوئیچن آ رہے تھے کہ وائر کہاں کون سی لگانی ہے اس لیے یہ والی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ لگ سکے کہ کون سی وائر کہاں لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے تو اس لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کی نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن لکھا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد ساتھ میں جو گھنٹی کا آئیکن آئے گا اس پر بھی لازمی کلک کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ محنت کی ہے میں نے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی رکھی تو ویڈیو کو کمنٹ بھی کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے جسے ہم پی او ای بولتے ہیں ٹی پی لنک اس پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پر ہم جو ہے وہ اپنی چارجر کی وائر ٹی پی لنک کی وائر اور لین والی وائر لگاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دو وائر ہونی ضروری ہیں کیٹیگری فائیو کی ہوں یا اس سے کم کی ہوں چل جائیں گی تو اس سے ہم نے اس میں لگانا ہے سب سے پہلے میرے پاس یہ والی وائر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ والی وائر ہے اور تھرڈ ہے جو وہ یہ چارجر ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے چارجر لگانا ہے چارجر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہاں لگانا ہے جس جگہ ڈی سی لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس جگہ پر یہ چارجر والی پورٹ لگا دینی ہے تو میں یہاں سے چارجر والی پورٹ ڈی سی والی میں لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دو وائر ہیں انہیں آپ کہیں بھی یہاں سے انسائٹ کر لیں سب سے پہلے میں پی او ای والی میں یہ انسائٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد لین والی میں یہ والی وائر انسائٹ کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے جی میری تینوں وائر لگ چکی ہیں تو یہ چارجر آپ کو پتہ ہے کہ چارجر آپ نے کہاں لگانا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کی پی او ای والی وائر ہے یعنی کہ یہ والی وائر یہ آپ لوگوں نے لگانی ہے اپنی ٹی پی لنک میں ٹھیک ہے جی یہ والی وائر پی او ای والی اپنے ٹی پی لنک میں لگانی ہے تو میں اسے اپنے ٹی پی لنک میں لگا لیتا ہوں تو ٹی پی لنک میں آکے آپ لوگ نے یہاں پر یہ والی وائر لگا دینی ہے یہ والی وائر ٹی پی لنک میں انسائٹ ہو گئی اب آپ نے اس سے سائٹ پر رکھ دینے اور جو لین والی وائر ہے جو آپ نے یہاں پر انسائٹ کی تھی لین والی یہ پی اوئی والی ہم نے جو ہے وہ ٹی پی لنک میں لگا دی ڈی سی والا جو چارجر ہے یہ ہم نے لگا دیا کسی سوچ پر اور یہ جو پی اوئی لین والی وائر ہے اسے آپ نے لگانا ہے اپنے کمپیوٹر میں سائٹنگ کرنے کے لیے تو میں اسے اپنے کمپیوٹر میں انسائٹ کر لیتا ہوں تو میں نے جو لین والی وائر تھی اسے میں نے اپنے جو کمپیوٹر میں وہ انسائٹ کر لیا ایک مضبعہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈی سی کا جو چارجر آپ لوگوں نے سوچ میں لگانا ہے اس کے بعد جو پی اوئی والی ہے یہ آپ نے لگانی ہے اپنے ٹی پی لنک میں جو اس کے بعد لینڈ والی وائرہ یہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں لگانی ہے تو جیسے ہی آپ لوگ سیٹنگ کر لیں اس کے بعد جو لینڈ والی ہے وہ آپ نے لگا لینی ہے اپنے موڈیم میں تو وہ چلی سیٹنگ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے کلائنٹ موڈ پر کنفیگر کر سکتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو آپ کو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹی پی لنک کو ری سیٹ کر لینا ہے ری سیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹی پی لنک کے جہاں ہم نے وائر لگائی تھی وہاں آپ کو ساتھ ایک ری سیٹ کا بٹن ملے گا آپ لوگ نے کسی بھی پنسل سے یا پھر کسی اور ایسی چیز سے جو اس کے اندر جا سکے آپ لوگوں نے اس بٹن کو تیس سیکنڈ کے لیے پریس کرنا ہے تو تمام لائٹس آف ہوں گی تو جیسے آپ لوگ ری سیٹ کریں گے تو وہ تمام ایک مرتبہ ساری کی ساری لائٹس جل کر پھر آف ہوں گی تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کا جو ٹی پی لنک کا وہ ری سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ جو آپ کو آئیکن دکھائی دے رہا ہے اس پر رائٹ کلک کرنے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپن نیٹ ورک سیٹنگ پر کلک کر دینا جیسے آپ لوگ اپن نیٹ ورک سیٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملے گا چینج اڈاپٹر سیٹنگ کا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد ایتھر نیٹ کا جو آپشن ہے آپ لوگوں نے اس پر دوبارہ سے رائٹ کلک کر کے اس کی پراپرٹی میں چلے جانے پراپرٹی میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر انٹرنیٹ پروٹوکول فور پر ڈبل کلک کرنے جیسے آپ لوگ ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کا مارک ہوگا اکٹین اینڈ آئی پی ڈریس ایٹومیٹکلی آپ لوگوں نے یوز دا فالنگ آئی پی ڈریس پر مارک کرنے اینڈ اس کے بعد یہاں پر لکھنے وان نائن ٹو وان نائن وان سکسی ایٹ وان ڈاٹ وان ہنڈرڈ تو یہ جیسے آپ لوگوں نے لکھ لیا اس کے بعد نیچے آپ لوگ نے یہاں پر کلک کرنے تو ایٹومیٹکلی یہاں پر سب نیٹ ماسک ہے جو وہ کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اور کوئی سیٹنگ نہیں چھیلنی اینڈ اوکی پر کلک کرتے ہیں اوکی پر کلک کرنے کے بعد اسے بھی اوکی پر کلک کریں اینڈ اسے اب آپ کلوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی بروزر ہے آپ لوگوں نے وہ اوپن کر لینا ہے میرے پاس اس وقت کوئی بھی بروزر نہیں ہے تو میں یہاں سے اس کا جو بائیڈ فائل بروزر ہے وہ میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے مائکرو سوفٹ ایج کا تو میں نے اسے اوپن کیا اب اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے اوپر یہاں پر یو ایر ایل لکھا ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہاں پر ٹائپ کرنے 192.168.1.254 یہ ٹیپ لینک کا ڈفائلٹ ہے جو وہ آئی پی ڈریس ہے آپ لوگ نے یہ یہاں پر ٹائپ کرنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹرپریس کرنے انٹرپریس کریں گے تو آپ لوگوں سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگا جائے گا اگر تو آپ لوگوں نے ٹیپ لینک کو ریسیٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کا یوزر نیم اور پاسورڈ جو وہ ایڈمین ایڈمین ہوگا اگر آپ لوگوں نے پاسورڈ چینج کیا ہوا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پر لگائیں گے میں یہاں پر ایڈمین لکھ لیتا ہوں اینڈ نیچے بھی ایڈمین اینڈ اس کے بعد اوکے پر کلک کریں گے اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ لوگوں نے اوپر کنٹری پاکستان سیلیکٹ کر لینی ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہے کنٹری پاکستان سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آئی اگری پر مارک کریں اور لوگن پر کلک کر دیں جیسے آپ لوگ لوگن پر کلک کریں گے تو ٹی پی لنک کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک اسی طرح آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا سب کچھ ایسے ہی نظر آئے گا اب ہم ٹی پی لنک کو کلائنٹ موڈ پر کنفیگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو سٹیپ کرنے ہوں گے پہلا سب سے آپ لوگوں نے وائرلیس پر کلک کرنے ہیں وائرلیس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنے ہیں وائرلیس موڈ پر تو وائرلیس موڈ پر کلک کریں گے تو بائرلیس موڈ پر کلائنٹ کے بٹن پر مارک ہوگا تو آپ لوگوں نے اسے ایسے ہی رہنے رہنے ہیں آپ لوگوں نے صرف جانا ہے سروے پر سروے کے بٹن پر کلک کرنے ہیں اور آپ کے سامنے نئی وینڈو اپن ہوگی اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس نیٹورک کے سامنے کنیکٹ کے بٹن پر کلک کرنے ہیں جس سے آپ لوگ کنیکٹ کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پر اس سے کنیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر کلک کروں گا تو میں اس کے سامنے اس کے کنیکٹ بٹن پر کلک کروں گا جیسے ہی میں کنیکٹ بٹن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ایس اے سائی ڈی اور میک اڈریس آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر سیمپلی سیو کے بٹن پر کلک کر دینے اور آپ کا جو ٹی پی لنک ہے وہ ایک مرتبہ ری سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد دوبارہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بس ایک سٹیپ جو ہے وہ باقی ہے تو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیج ہے وہ ری لوڈ ہو چکا ہے اگر آپ کا پیج ری لوڈ نہ ہو تو آپ لوگ یہاں سے ایف فائی پریس کر کے بھی اسے ری لوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیگنل ہے جو وہ ریسیو نہیں کر رہا سیگنل ریسیو نہیں کر رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارا ٹی پی لنک کا جو وہ کنیکٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے اب سیکیورٹی لگانی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب بھی آپ موبائل سے کسی وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ لوگ اسے پاسورڈ مانگتا ہے یہاں پر آپ پسورڈ نہیں مانگتا ہمیں خود سے پاسورڈ لگانا ہوتا ہے تو جب تک ہم پاسورڈ نہیں لگائیں گئے تب تک ہمارا جو سیگنل ہے وہ ریسیو نہیں کرے گا تو پاسورڈ لگانے کے لئے آپ لوگ انہیں وایرلیس پر کلک کرنے وایرلیس پر کلٹ کرنے کے بعد دارہ پر آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے سیکیورٹی سیٹنگ پر سیکیورٹی سیٹنگ پر آ جائیں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پر سب سے نیچے والا option WPA2 یہ والا select کر لینا ہے اگر تو آپ لوگوں نے کوئی اور security لگائی ہے تو آپ لوگوں پر یہاں سے کسی کو بھی select کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ آپ نے کون سی security لگائی ہے تو آپ لوگوں نے وہ security پر mark کرنا ہے اور یہاں پر وہ password add کر لینا ہے میں یہاں پر وہ password add کر لیتا ہوں تو میں نے وہ password یہاں پر add کر لیا جو میں نے اپنے password پیچھلی device کو لگایا ہوئا ہے جس سے میں connect کرنا چاہ رہا ہوں تو password add کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply save کے button پر click کر دینا save کے button پر click کریں گے دوبارہ سے آپ کا TP link کا وہ restart ہوگا and restart ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہماری جو signal ہے وہ receive ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو signal ہے وہ receive کر رہا ہے TP link اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارا TP link کا جو وہ client mode پر configure ہو چکا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ byte send بھی کر رہا ہے اور receive بھی کر رہا ہے تو اس طرح آپ TP link 52 کو client mode پر configure کر سکتے ہیں صرف دو step ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے wireless میں جانے ہیں اور security mode پر کلک کر کے آپ لوگوں نے یہاں سے wireless وہ اس wireless کے connect کرنا ہے and بعد میں آپ لوگوں نے security setting میں جا کر اس کا password add کرنا ہے تو آپ کا جو TP link ہے وہ client mode پر configure ہو جائے گا بہت ہی احسان setting ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمیہ نہیں لگتی تو آپ لوگ نیچے comment کر سکتے ہیں مزید آپ لوگ ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کو description box میں یہ بھی ویڈیوز مل جائیں گے کہ آپ کی اس طرح TP link 52 کو router mode پر رکھ سکتے ہیں اور repeater mode پر رکھ سکتے ہیں add wisp mode پر کیسے چلا سکتے ہیں یہ ساری ویڈیوز کے لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کے نیچے description box میں مل جائیں گے آپ لوگ انہیں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو like لازمی کرنے آپ لوگ مجھے facebook پر like کیجئے اور instagram پر بھی follow کر سکتے ہیں لنکس آپ لوگوں کو ساری description box میں مل جائیں گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا